السلام علیکم ٹی وی انٹیلیک مقشام دیت آپ کا اندوس چینل ہے چھ ہزار سال سے قاموش آتش فشا پہاڑ پڑ گئے جی ہاں آئس لینڈ کے کیپٹل ریگوک سے پتیس کلومیٹر دون فیک ریڈلز پہاڑی سلسلے کے آتش فشا پہاڑ چھ ہزار سال بعد لاوہ اگلنے لگا آتش فشا نے لاوہ اگلنا جمعہ کی رات پونے نو بجے سے شروع کیا یعنی پاکستان کے ٹائمنگ کے مطابق رات کے پونے دو بجے لاوہ اگلنا شروع کیا اور اس ریجن میں تقریباً سات سو اکانو سال میں کوئی بھی آتش فشا نہیں پٹا تھا اس آتش فشا کے پھٹنے سے کوئی خاص نقصان نہیں ہوا اور نہ اس سے کوئی آبادی کو نقصان پہنچنے کی امید ہے مگر جو دلچسپ بات اس ارپشن سے ریلیٹڈ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک ڈارمنڈ والکینو تھا یعنی کہ ایسے والکینو جو پرسوں سے خاموش ہو ماہرین آتش فشا پہاڑ کو تین گروہوں میں تخصیم کرتے ہیں ایکٹیو یعنی کہ ایسے والکینو جو کسی وقت بھی پھٹ سکتے ہیں اور لاوہ اگل سکتے ہیں دوسری درجہ بندی ہے ڈارمنڈ ڈارمنڈ ایسے والکینوز ہیں جو نون ایکٹیو ہیں مگر ان میں پوری صلاحیت ہے کہ وہ کسی وقت ارپٹ ہو سکتے ہیں تیسی کٹیگری ہے ایکسٹین والکینوز والکینوز اس کیٹیگری میں ایسے آتش فشا پہاڑ شامل ہیں جو دس ہزار سال سے ایکٹیو نہیں ہیں یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آتش فشا پہاڑ ڈارمنڈ یا ایکٹیو کیوں ہوتا ہے بسیکلی ایکٹیو والکینوز وہ ہوتے ہیں جس میں مولٹن راگ ہیں یعنی کہ پکلا ہوا پتھر جس کو ہم میگما کہتے ہیں جب وہ اردھ کی سرفیس سے والکینو کے اندر داخل ہو کے بہار نکلنے کی طاقت رکھتا ہے تو وہ ایکٹیو والکینو ہوتا ہے ہوتا ہے کہ ڈارمنڈ والکینو کیوں اچانک سے پڑ پڑتے ہیں جس طرح آئیس لینڈ میں ہوا تو اس کا جواب ہے کہ اردھ کی پلیٹس کی مومنٹ کے ویاسے جیسے اردھ کی پلیٹس جب موف کرتی ہیں تو اس کی ویاسے اردھ کوئک بھی آتے ہیں دنیا میں اور اسی طرح سے والکینو ایکٹیو اور انیکٹیو بھی ہو جاتے ہیں اگر ہم بات کریں پاکستان میں والکینوز کے بارے میں پاکستان میں زیادہ تر مرڈ والکینوز ہیں جیسے دو ہزار تیرہ کے اردھ کوئک کے بعد گوادر میں نیا آئیلنڈ بنا تھا جو مرڈ والکینو تھا مگر پاکستان میں کوہ تافتان میں ایکٹیو والکینو ہے جو ایٹین فورٹی نائن میں لاس ایرپٹ ہوا تھا اور اسی طرح کوہ سلطان میں بھی سیمی ایکٹیو والکینو ہے جو ایٹین فورٹی نائن میں وہ بھی لاس بار ایرپٹ ہوا تھا جبکہ بلوچستان کے علاقے زیارت میں دور زاور آتش وشاں پہاڑ ہے جو ایک ڈورمنڈ والکینو تھا اور یہ سرپرائزنگلی دو ہزار دس میں ایرپٹ ہوا اس کے آتے فشاں ہونے کے سٹیٹس کے بارے میں ماہرین کے درمیان تزاد ہے آخر میں والکینو ایرپٹشن کے ایک انٹرسنگ فیکٹ آپ سے شیئر کرتے جائیں ریپبلک آف وینوواتو کے پہاڑ یاسر تقریبا جلائے سیونٹین سیونٹی فور میں اس کے ایرپٹشن شروع ہی جو اب تک جاری ہے یعنی کہ نووے ہزار دن ہو گئے ہیں اس میں ایرپٹشن ابھی بھی جاری ہے اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے کامنٹس کیجئے اور ہماری چینل کو سیسکرائب کیجئے تاکہ ہماری حوصلہ افضائی ہو شکریہ